ہا دن رنجن ہے گرنانک تار کے مورت ہے جاگے آئے ہو لوک سنے ہو پر لوک سنے ہو بید لوک سنے ہو سب درشن پاہ ہو سنگت پار اتارن کو گرنانک صاحب پانت چلائے ہو واہ گروہ شریور نانک صاحب تار کے مورت ہے جاگے آئے ہو آد کروں گردیو کو بندن واہ گروہ مکھ ماہیں اچاری دوے کر جور کروں چرنا پر جاؤں صدا گر کو بلہاری پان سنے ہو پما گر کی گر مورتیاں نردہ مہتاری واہ گروہ شریور نانک صاحب سیوک سرن گہی درباری ڈنڈوت بندن انکبار سرب کلا سمرت دولن تیرا کہا پربو نانک دے کرات گیان جن گردیا اگیان اندھیر بناس ہر کر پاتے سنت پیٹیا نانک من پرگاس وہ کچھ رہے شاستر کھاٹ پینک گرن چڑ جائے اندھ لگ ہے بدرو سنے جو کال کرپا کرائے گرنانک پرشوتمم پرم پر آور ناتھ جگل چرنمم بندنا ترکار ترپر ماتھ گرنانک سکھ سندھ کو ہاتھ جور پرنام جس کا رنان تے بڑیا گی پاوے گات بے شرام ستنام شری وہ گرو ساحب جی سورٹھ محلہ پنجوہ گھر پورے کرپا تاری پراب پوری لوج ہماری کار اس نان گرہ آئے آند منگل سکھ پائے گھر پورے کرپا تاری پراب پوری لوج ہماری کار اس نان گرہ آئے آند منگل سکھ پائے سنت ہو رام نام نستری پورے کرپا تاری کووٹ پاگی پائے کووٹ جنم کے کل بیکھنا سے ہار چرنی چت لائے پورے کرپا تاری جن پوری کال راکھی جی جانت سب پہے پوٹرہ ساتھ گر کی ساچ ساکھی بگن بے ناسن ساب دکھ ناسن ساتھ گر نام درد آیا کھوٹرہ کھوٹرہ پہے پاپ پہے سب پاوٹرہ جن نانک سوکھ کر آیا بگن بے ناسن ساب دکھ ناسن ساتھ گر نام درڑایا کھوئے پاپ پہے سب پاون جن نانک سخکار آیا واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح گرمک پیاری ساتوراندی ساجی نوازی گرو روپساد سنگتی جیو تن تن ساہی وشیر گرنانک دیو جی مہارات جی نے مہان بکشش کر پالتا کیتی ہے پربند کاندے سجد جے و دم دوارا آپ ساری ہیں سنگتا تن تن ساہی وشیر گرو گرنانک ساہی مہارے دے چرنا بچ حاجری پر رہے ہو شام دے دیوانہ بچ شیر رہ راہ ساہی وزے پاٹ آرتی آرتے دے کیرتن گرو کے کیرتنیاں فالسوں بڑے پیار نال عمرت روپی پاون بانی دا کیرتن شرون کر رہے سی نیسچت سمیدے مطاوق تن تن ساہی وشیر گرو گرنانک ساہی مہارے اے مرت روپی بانی ہے مرتو دے مورے اے دے تی پیلا دتی ہے امرت کیوں مرتو دار تے موت جوڑا اے دیتے انکٹی پیلا کے شاوڑ بڑا تا امرت ایدار تے جیون اے جڑی بانی ہے اے انسان نو جیون بکشن والی ہے جیونوں ہی جیون پایا رام مگتے گران الوجایا جب نقص سے کرچینا تب انتر مجن کینا اس کر کے جڑی بانی ہے یہ بان ہے مندے جنہیں دوش پاپ انہیں انو نیورت کرن والی ہے جیس طرح دیوہ والن اندکار ہنیرہ دور ہو جندہ ہے بانی گروانی اس جگ میں چانن کرم بس ہے منہ آئے کیونکہ ہنیرہ جڑا ہے مند تویں انسان دا بیری ریا ہنیرے بچ بڑے دا رہن ٹھے ڑا بگ جان بج جان دا چور ڈاکوان دا بی پی ہے خور بھی بہت ساریاں ہنیرے بچ دور کٹناباں ہو جان دی ہیں ہنیرے تم بچن واس تے پہلے پہل تا تو جو گدے منوچھ نے پتھر تے کہا رہ کے پتھر مار کے آگ پیدا کی تھی تو نہ بلدارندہ سی اس طرح پرکاش اگے اور ترقی کی تھی تے پھر لکڑ دے لکڑک سا آگے آگ کر دے پرکاش کر دے رہے گاں ہور منوش بدیا تے مسالہ بالنیاں شروع کیتی ہیں پھر سروں دے تیل دے تلان دے تیل دے دیوے آگئے پھر مٹیا تے لالٹنہ گیس پھر انسان نے اگے ڈیویلمنٹ کی تھی ترقی کی تھی بیجلی آگئی ان جنہیں بعد باردہ پلویا انہیں پرکاہ جادہ ہے اور بدھی انہوں پرکاشن واسطے سکول کالجونیورسٹیاں بڑے بدیا لے قیم کیتے گئے اوہ سبران تارمک تورتے بیانت مہا پرکھا ملوں تارمک گرانتھاں دی سمیں سمیں نال رچنا ہوئی جمیں جمیں بندے دی بدھی سی امیں امیں بکاس ہویا پر پھر بھی انسان بدھی جیوی بن کے بھی ٹھوکران ٹھے دکھا رہا ہے کیونکہ جڑا گیانتا دا ہنیرا سی وہ دور نہیں ہویا وہ دور کے میں ہوئے وہ ہے سدور سبد اجاروں دیپا بین سواندکار تے مندر اور اتن کوٹھڑی کھولی انوپا یہ جڑا گیانتا دا ہنیرا ہے یہ ساڑا شریر ہے یہ پنجانتا تاندہ بڑیاں ہویا ہے اکاش باجو اگنی جال ترتی پانجی دے سوکشم بیشے ہن اکاش تو چھاود باجو تو سپرش اور جڑی اگنی ہے اس تو روپ پانی تو راس ترتی تو گند یہ پانج سوکشم بیشے نو پانج تن ماترہ بھی گرانتکار کہندے ہن تین مایہ دے گونہن ستو رجو تمو جدویں تین گونہی نہ مل جندے اٹھ ہو جندے ہے ایدہ نہ مایہ ہو جندہ پر کرتی کوئی نیچر کوئی کج کہہ جندہ ہے یہ جڑی پر میشری مایہ ہے ایدے دوارا اس نے انڈ جیرے سیت جو پت پج چار کھانیاں دی رچنا کیتی پرا پسانتی مادوان تے بیکھری چار ترنیاں بانیاں چل دیا ہن اس طرح دے اس نے کروڑائیں کھانڈ آنڈ پینڈ سریر برہ منڈان دی رچنا کیتی ہے یہ پنجہ تتاندہ بڑھیا ہویا ستھول سریر ہے یہ دے اندر ایک ہور شریر ہے جو سپنے وچ کام کردہ ہے وہ ستارہ تتاندہ ہے پانج پران پانج گیان اندریاں اور اس سترہ کرم اندریاں من بودی اے رال کے تیساز سنگ جی یہ ستارہ تت ہو جندے سوکشم شریر بن جندہ ہے یہ دے اندر ایک ہور شریر ہے اس نے کارن سریر کہندے ہاں جدوں اس نے گاڑی نند بھی ستے ہندے ہاں اس ولے صرف اندریاں پان ہندہ ہے کیونکہ پانجہ ترہ اندریاں یہ جڑے پران ہے گیا اور اس ولے اندریاں میں کوش ہندہ ہے اس ہی بڑے آج آرام نہ ستے رہے اینی پتاز ہی کے تھے پائے رہے صرف اندریاں پان ہندہ ہے وہ گیاندہ رچیا ہویا کارن شریر ہے جس طرح بدام ہے اس لئے ایک شل ہے اوڈے اندر ایک گری ہے اوڈے اتے بھی ایک بدامی رنگ دا پردہ ہے اوڈے وچے ایک چٹی گری ہے آم بندیاں نو نہیں سوجی جڑے سیانے ہیں اوڈے دیکھاوچنو توڑ کے گری نو پیوں کے اوڈے چھل لوندے ہن اوڈے پھر ہولی ہولی کوٹ کے اج جوگ دے سابنا پروارتن سادن نکھ بکھرے بکھرے ہوگا ہے اوڈے جو بدام روگن کڑیا جاندہ ہے پر اگر انی بندیاں نو جان گرو دے بکشے گئے دیتا جائے گا دار آگو ختم ہو جانے پر می شردی پریتی پیدا ہو جانے بویک جی برام دی ایک تعدا گیان اور اسے طرح پہ کھٹ سمتی ہے سام مان دا بکاراں بھلو روکنا دام اپنی اندریانو کابو ویچ رکھنا شردہ گرو دے ہوتے گرانت ہوتے اور مہا پرکھ دے ہوتے بیشواش کرنا ایدہ نام شردہ ہے اور اسے طرح پہ سمادان مان ویچہ کا اگر پا پرشن اترنو سمجھن دی بدھی ہونے تو تکشہ پوک پیاس گرمی سردی ہان لا مان اپمان اے چھیاں بکاراں تو رہت ہونا اس پرکار موکش اچھا پھر موکتی دی اچھا جدویں اٹھ سادن سنجوک تو ہو جائے پھیرے مہا پرکھن کو جاوے جو تاتویتے گیان وانما پرکھن انہوں پھر بینتی کرے کہ میرے منوے چرابدے ملن دی اچھا ہے وہ اس تو واد بھیندہ آتھاتو برم جگیہ سا عابدو سین اور عابدے ملن دی اچھا کرو ان جنہ چرسین انہ سادنہ دے سپانہ نہیں ہندے تیسانو گیان دا ادکار کے میں ہوئے گا یہ ساریاں چیزیاں جڑیاں پہلا سمگری گیان دی پیدا کرنی پائے گی امیں کہو لوجی کڑا بنا لو گلانہ دا کڑا بڑھنا نہیں کڑا ہی کرچنا بھی چاہی دا آگہ دا سادنو بھی چاہی دا پانی آٹا کیو ہو میدہ پھر بنو نڑا سینہ پھر جاو جیسے اس لیے نانسے دا پاٹ پھر سیتل کر کے مارے چرنچ پھر ارداس بیندیر پو گلونا حکمنا ما پھر جا کےو پرشاد گرو دی کرپا دا پاتر سنگد شکن جو گرو دے شکن جو گ بنے گا ہر چیزی سمگری ہندی ہے اوڈے دوارا کوئی پدارت تیار ہندا ہے اس طرح جڑی یہ گیان اور موکش دی سمگری ببوتی ہے جدوں تا کسی اوسن پیدا نہیں کر دے اور انہ سادنہ نو جانتا ہے یہ ہے آپ گرانت پڑھ کے ماں پرخاندوں سے خیال ہے کہ انہ نو تارن کریے یہ آپ نہیں پڑھ سکتے کتھا بارتا سن کے ایجڑے شب گن دسے گئے ہن انہ نو تارن کر کے تیاسین رابدی پرابتی والی جگیاسہ پیدا کر کے پھر انہ ماں پرخانوں بینتی کرانگے پھر اوسنوں گیاندہ اپ دیش دینگے جیستہوں کوئی شاہوکاردہ لڑکا براغ ہو گیا پارس دی بٹی لے گیا سانتہ نے کتھا بچ دسیا کہ پارس جڑا ہے وہ ساتتہ تانوں سونہ بنا زندہ ہے کہنے لگا جی میں نو دکھاؤ سانتہ نے کی کیتا پارس اور لوہے دے ٹکڑے بچالے ایک بریک کا گئی راک کے لپیٹ کے دیتا بھی علماری بچ راز دے فلانے دن یہ سونہ بن جائے گا دن بیٹ دے گئے جو دوں سپاہی کر دیں دیکھیں لوہا لوہا پارس پارس کہندے سانتہ جی تُس ہی کہندے سی پارس میر سانت میں بڑو انترو جان بے لوہا کنچن کرے بے کرے آپ سمان کہ جڑا پارس ہے لوہے نو سونا بنا زندہ جڑا سانتہ ہے او دے وچ پارس نو بشیشتہ ہے وہ دوسرے نو بھی سانت بنا سکتا ہے پی تو آڈی کا تھا چوٹھی ہے لوہا لوہا پارس پارس میں کروں جے ہو جائیں او ہو جائیں کوئی پرورت نہیں آیا سانت کہند لگے علماری بھی چون چوکے کے لیا جلے چوکے لے اندا او دے سامنے کھولیا تے درمیان بچ پردہ سی جدوں پردہ کر دیتا تے لوہا تے پارس جدوں دونوں ملائے گئے وہ سونا ہو گیا اس طرح کہنے لگے گرمک پیاریا تیری بدھی دے اندر بھی اگیاندہ پردہ ہے جننا چرو دی نویرتی نہیں ہندی اننا چر تیرا بھی پرماتمانہ ملاپنے ہوئے گا تیرے اندر بھی پارس کلانی برتے گی تنبرم گیاندی واسطہ نہیں پرابط ہو سکے گی اس واسطے یہ سادنا سپان ہو کے جدوں اسی گروہ کی شرن بچ جا کے نامدہ اوی آس کمائی کرانگے پھر تھوڑے دن آبا تو انہوں پتہ لگ جائے گا کہ رنگ لگ دا ہے کہ نہیں اس پاس سے ایسی تیان نہیں دندے تنیرا گلان باتانا لی سارا کچھ پرافت کرنا چونے ہیں گلاندہ کڑا کرنواسطے ہی بڑے ہوشیار ہیں پر جڑیاں ایچی جا ہن اینا بارسانوں کو گیان نہیں پھر اینا اینا گلاندی لوڑے ہیں تی پھر مندی واسطہ جڑی بدلے گی ای پورے گروہ دی شرن بچ جا کے جڑا برم نیشٹی برم شروتری ہوئے او دی سنگت جدوں کرانگے انو شاستراندہ گیان بھی ہوئے اتے انپب بھی ہوئے اپنی کمائی دوارا او جڑا ماں پرکھیا او دی سنگت کر کے سانوے سوجی جڑی ہے پراپت ہندی ہے سواہو سدگر سچے پاتشاہ کرپا کردیہن پروندکا نے قدم کیتا ہے تانتن صاحب شریع رام داس جی مہ راجیدہ اوتار پر منایا گیا اسے سبند بچے سارے سماغم چل رہے ہیں تانتن رام داسور جن سریع تنے سواریا پوری ہوئی کرامات آپ سرجن ہارے تاریا جدوں شریع گویندوال سواب جی سیوا کردے سن لاہور دے سوڈی آئے کے ساڑے پروار دے تھے پائی جیٹھا جی رہ رہے ہیں مل چلیے بولی سوڈی کار سیوا چل دی سی اس پہ لے ہو سیوا کر رہے ہیں کہنے لگے جیٹھیا تین ساڑی سوڈیاں دی مٹی پلیت کرتی ہے ساڑی کولوڑی اچھی ہے تیتویں اسکار دا جوائی ہو کے ٹوکریانٹ ہون دا فردہ ہیں لوکان دے جوائی نواری پلنگان دے بیندے ہیں اپنا صدکار مان اپنی پرسنیلٹی دا خیال رہ دے ہیں تونتا بیڑا ہی گول کر کے راہ دتا ہے ساڑی بڑی سوڈیاں دی بیجتی کرائی ہے اس ہی تیرا پانڈا شکیا ہے تانے شریع گو رام دا صاحب کے ان لگے تو ہی تاج شکیا ہے میں جدنوں لاہور تو آیا وہ دنڈا ہی چھے کے آیاں گج کے ولوس کہندے گو رام داس سچے پادشاہ دے بچن اور تانے گروہ مرداز سیو نے بھی سنے ہیں کہ سوڈیاں نے گرنانک سیوڈے کاردے ہوتے بڑی چوٹ کیتی ہے ترک کیتی ہے تی مارے نے اسے ولے بابا بڑا سیوڈوں حکم کیتا کائی پائی جیٹھا جنو چنان کرا کے لیاو باستر نمین پین آکے اسے ولے بھی ماہ راجی نے پائی پارو سیوڈوں کیا جو گویندوال صاحب بولی سامنے منجی صاحب بیٹھو پائی پارو سیوڈوں کینے لگے ماراج اے گدیاں تے آپ جی صبح پونے ہیں میں نو تا سکھی بکشو مارے کے اندے جی نے سکھی مانگلے سب کوئی مر گیا توں تا ساڑا پر مہن سے پھر بی بی پانی جی نے مہن سیوڈ کی تیر سے بی 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 امتحان چھ پاس ہوئی کہنے لگے توں مانگلے بار کہنے لگے جی گدی کاردی کارچ رہ جائے کاردی کارچ تاہی رہندی جیو نو دے پتی دے و گدی تے بندے گج کے بلوس ست نام سو اے سواس تے تانے شریگو رام داس مہراج نو گروہ مارے نے پانچ پہنڈ لے رہا کہ نمشکار کر کے بابا بڑا سیب جنو آگیا کی تی کہنے نو گرتا گدی دا تلک دیتا جائے بیٹھا سوڈی پاتشاہ رام داس سات گروہ کہاو ہے تانے گرنانک سعودی گدی نو پا کے آج چھوٹی جی پد بھی مل جائے بندہ ہوں میں ہنکار نہ پر جندہ ہے پر سات گروہ سچے پاشا دے بچن سنو پاشا کہندے ہم رولتے پھرتے کوئی بات نہ پوچھتا گر سات گروہ سانگا کیرے ہم تھا پے رہ رچ پڑھ دے ہو ہم کیرے کرم سات گروہ سرنائی موکا اور آمنام پرگاس تے جیونا چینی نمرتا جنہ نے ساری جندگی بچے کسے نو سراپ نہیں دیتا بار ہی بار دیتے آج گروہ رامدہ در دروار سری عمر سر صحیب جتھوں کوئی بھی دکھیا گیا کھالی نہیں مڑیا اور ایسا صدور سچے پاشا دے سروبر بھی دروار بھی ہے تانشری گروہ رامدہ صحیب جیدے گروہ پرون منودیاں ہویاں اے سارا ہفتہ پروندکان ہے اے سارے سماغم اسے نمت کی تے جا رہے ہیں آؤ پیار دے نال ساتھ گروہ سچے پاتشاہ جی دی پاون بانگے بچار سنیئے پاتشاہ جی کرپا کر دے ہنم ستنام شری واہ گروہ صاحب جی سورٹھ محلہ پنجبہ سوڑھ راگ دی بانگی پانجبہ ساتھ گروہ تانتن صاحب شری گروہ ارجن دیو جی مہراج جی دے مبارک رسنا دے پویتر بچن بانی روپ اس دی بیاکیا سندا سپاگ آپ ہم سارے انو پرافت ہو رہا ہے گور پورے کرپا تاری پورے ساتھ گروہ تانشری گروہ نانک صاحب جی مہراج جی نے ساڑھے تے مہان کرپا تارنا کیتی ہے پاو ساریاں بخشاں مارے نے دے دی ہم تنوانت پاگٹ سچ نائے ہر گنگاوے سہے سوائے پیودہ دے کا کھول ڈٹھا کھجانا تا میرے من پیان دانا ہرہ تن لال جاکا کشو نہ بھول پرے پندارہ خوٹ اور طول اے ایسا کھجانا تانشری گروہ نانک صاحب جی نے اے نام بانی دا بخشش کیتا ہے پراب پوری لوچ ہماری پرابون رنکار نے جو تانشری گروہ رمداز سہیو جی نے ٹاپل آیا سی شری گروہ رمداز جی مہراج نے سیوہ رمب کیتی سی تانشری گروہ رجن سہیو جی مہراج نے سروبر سہیو دی سیوہ مکمل کیتی اور اندر دروار سہیو سجا کے سارے گروہ سہیو اندی بانی دی سمپادنا کر کے شری ارمندر سہی مارا دا پرکاش کر کے بابا بڑا سہیو جی نے تابیادی سیوہ بخشی ہتے صداواستے اندکیرتن جڑا سیے دات بخشی شیتی ہے کہندے پربو نے ساڑی جڑی لوچہ اچھا سی سنگتان دی پا بنا بھی گر سکھان دی بھی ساڑی بھی وہ مارے نے یہ ساری سیوہ ساریاں اچھا پوریاں کر دیتیاں ہنہاں کر اس نان گرہ آئے کیونکہ چنگے کمہ چوی بڑے بیگن پہندے ہیں قدیس علی خان چڑھ کے آگیا قدیس علی خان تے مارے سچے پادشاہ بڈالی صاحب چلے گئے اسی اتھے ہی تانتن صاحب شیری گروہ آرگو بین صاحب جی مارے اتھا اوترن ہویا تے ہنہ جدوں ساریاں بلاماں ٹل گئیاں دودھ تو سنن صاحب تو اتھا نیورہ دیکھ پرتاب تمارا جو جو تمہرے پاگدگاہے کو تاتکال تم مارا سلحی تے نارائن راک سلحی کا حد کہیں نہ پہنچا ہے سلحی ہوئے موانا پاک توڑی راک جوی شعب دے چاہ رہے ہیں نندگ گر کر پاتے ہاتے ہو پارورم پر پیدے اللہ سیوک ہے بان سر کٹے ہو اے جدوں ساریاں بلاماں جڑییں ٹل گئی ہیں تے ساڑے تین سال توں بعد سادور سچے پاتشاہ دروار سہوائے آکے شنان کیتا اور کڑاب پرشادیاں دے گاں چڑھائیاں شیرگو رام داس جی مارے دے چارنچ ارداس بینتیاں کیتیاں اس کر کے گندے ساری جڑی اچھا سی یہ پوری ہوئی ہے پھر پڑو گھر پورے کرپا تاری پورے ساتھ گھرے نے مہان کرپا تارنا کیتی ہے پراب پوری لوچ ہماری پراب نے ساڑھی اچھا پوری کردتی ہے کار اس نان گریہ آئے آج ہے گھرام داس مارے سروبر شنان کر کے ہر مندر سہو روپی ازیں اپنے کار بچا گئے ہاں آند منگل سکھ پائے بڑا آند منگلہ چار ساری طرح اندے پیرے مود پر مود اے سارے سو خجڑے سی از ہی پرافت کیتے ہیں ان خوشیاں کھیڑے بابا بڑا جی پرافت ہو گئے کیونکہ جہ ہی بڑالی سہو گئے اتھے بھی گروہ مارے دی کرپا آندہ ہی رہا تے جدوں سمان لان گیا انہیں دروار سہو آئے ہیں بابا بڑا سہو جی ان بھی انہوں دی کرپانا بڑا پاری اند پرافت ہویا ہے سنت ہو رام نام نستریے پائی جیٹھا پرانا بیدی چند پیڑا لنگا بابا منج پائی بیلو سالو بابا بڑا سہو سارے شروع منی گرسک سنگتاں بیٹھیاں انہوں مخاطب کر کے کہندے ہن سنت ہو سکھو آسو تھائیں ہے سنت جنوں ہے گرمک جنوں گرسکھو جے نام بڑھنی نہ جڑے رہیے پامی کتے چلے جیے اوہوی جگہ جڑی بکونٹھتاں بڑھ جن دی ہے تے گرمک کتے بھی چلے جان انہوں اسے تھائیں سکھ دی پرافتی ہو جن دی ہے اوٹھتاں بیٹھتاں ہار ہارتی آئی ہے بابا بڑا سہو جی گرسکھ دا لچھنی یہ ہے اوٹھ دیاں بیان دیاں کاروبار کار دیاں ہر ویلے ہری ہر پر میشر دے نامنو تے ہونا چاہی دا ہے اے نام دے بچے سارے سوک آرام پرافت ہندے ہانا آن دے نا سوکرت کریے تے دیم رات جڑی ترم دی سریشت کرتے ہیں اوہ کریے کیونکہ اکھاں دے نال کدی گہر دریشتی نہیں کرنی برا نہیں دیکھنا کننا نہ نندیا نہیں سننی رسنا نہ چوٹنی بولنا پیرا نہ کمارک چل کے مارے پاسے نہیں جانا ہتھا نہ چوری سریڑ نہ جاری اے ساریاں بدفیلیاں تے آگنیاں ہیں اور تے پجیو کا واسطے بھی ترمدی کرت کرنیاں بگرنا حق نہیں کھانا کیونکہ اے سواستے مارے دا حکم حق پر آیا نان کا حصور سگائے گر پی رہاں ما تاں پرے جاں مردار نہ کھائے گلی پے سنپائیے چھوٹے ساچے کمائے گلہ نہ سورگ نہیں کیونکہ ساچے دے نالی شٹکارہ ہوندہ ہے دین رات جڑی سریشت کرت سیوہ روپی ہے سمر روپی ہے ایک کرت کر دے رہنا ہے رہا او بسرام دے کے سچے پاتشاہ جی میر کر دے ہا نا سنت کا مارگ ترم کی پاڑی یہ میں او دو پراہ سی اکتاں برگت سادو ہو گیا دو جا گریستی سی او سادو جڑا ہی منڈلی بچ رہا کے بدیا پڑ دا رہا ناماوے آس کر دا رہا پھر کہتے منڈلی نیڑے آئی مان چایا بے چلو پراہ جنو مل چلیئے جدوں کاریائے تے وہ ہڑ باؤن گیا ہویا سی تے کرونا دے ترم پتنی سی انہوں نے پوچھا کہ بیر جی کتے ہے کہنے لگے ہوتا ہے اس طرح ہڑ باؤن گئے ہیں کہنے لگے میں انہوں نے ملنا سی کہ اسے نیہا دیو وہ کہندے پہ میں انہوں نے باس کے پوجن پانی لے کے دے جانائی ہے کہ اپنا کوئی ناہ داس دیو دسیا تے انہوں نے اسی پتا پہ انہوں نے پراہ جسان تو ہوئے ہیں پوچھن تو پتا لگیا وہ کہندے لگے مارا راچ ندی پہندی ہے تے پوڑ بڑی دوری ہے میں انہی شیطین سنیا کیوں پچا مانگی وہ سنیا اپنی چھوڑی 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 بھوٹی دیتی کہ یا جال دے ہوتے کھلار دنی ندی تے نورا دے دوگی سنے ہاتھ ہو گیا سگا وہ بھی لے کے چلے گئی جلے پوڑ تیو سٹی ندی نے راہ دے دتا تے پوچھن لے کے چلے گئی کارہ نے پوچھا بہنی شیطین کی میں آئی ہیں کیا انہوں نے لگیا ہے اس طرح کا مہاتمہ انہیں دسیا کیوں تو آٹے پر آجی ہن تے انہیں کہہ سنیا پچھاو ہسین شیطین جانا منڈلی دے نارے ہیں تے میں کیا بھی پوڑتوں تھا بڑی دیرہ لگے گی پیسے دا ندی ہے راچ انہیں پوڑ تیو دیتی تے وہ سٹی ندی نے راہ دے دا میں آگئی ہیں وہ کہندہ اچھا تے میں مہمی تارمدی کرت کردھا تے نام جا پدھا وہ سنی رہا منہ سین وہ دی چاہوڑی مٹی لا کے دیتی کہندے لے ہنٹوں ندی تے سٹھ دیں تے جا کے سنیا دے 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 میں دو کریڑا رہنی ہیں ایک با کے آڑا ہوں دا وہ سنی چاہوڑی مٹی دے دی وہ جلے سٹی ندی نے راہ دے دا وہ سانتی جی نے پوچھے بھونکے میں آئیں کہندے جی تیرا پراغریستی بھی تا نیا تے توں سانت بھی تا نیا گج کے ولوس تارمدی کرت بچ یہ برکت ہے آج انسان کرت نو چھڑ دا جا رہا ہے تے جڑے تارمدی کرت کر دے برکت ہے کہ پھر ساڑے دیرے ہر کھوڑ کوئی سردار سردار نہیں آئے انہ نے اتھے پانڈے چڑھائے آگے پہ تل دے تھاڑ باٹے ہندے سی تے اتھے جندہ ہندے آلے گھلے ہی نا سندی چونپڑیاں پہلا ہندیاں سی نا گوچھار دواری سی تے او کوئی آیا پانڈے چوکے لے گیا جو دو سردار سردار نہیں آئے کہندے مارا اپ اپرانیاں تھاڑیاں باٹے بارتی جندے ہندے ہندے چڑھائے سی تے مارا جو ہنے ہس دے رہے کہندے مارا آپ جی ہسنے کی کارن کہندے پانڈے تا پھائی چور لے گا او سردار نہیں بڑی روبے تے ساڑی تا شردہ بنی پوری ہوئی اب ہی بڑے چاہہ نہ لے آئے سی تے مارا اپ اندے پہ جڑھا لے گیا ہوئی تا حسدہ ہی ہوگا پہ ساچھ دو سو یہ پانڈے تا رمدی کرتے دے سی جہاں رامدی کرتے دے وہ سردار پہ ان ماں پورکھم رو چوٹ کی میں بولے کہن لگا مارا پہ یہ اس طرح کو مکادمہ آگیا سی تے بڑی دے پیسے اسی ہی دے لے آئے ہیں تے مارا پہ اندے پہ چوران دے مال چوران دے جانا نا بارے گندے ہی پہنچوں آئے سی ساڑھے کو چھوٹا جا ٹرانک سگا اچھ سمان ہندہ سی جندی لا کے کنجی اتھے راک کے جتھے ہی جاڑ چرندے سی اتھے پیار ہیں نا کئی کئی دن آباد مردے سی نہ ساڑھے ٹرانک نوں کے نے چکیا نہ کھول کے دیکھیا کہندے ساڑھے کو پہنچ دی نوکری دے تارمدے پیسے ہندہ سی گج کے بلوس یہ سواس تے گرنانک سیب نے پہلی عدا سی بچے تارمدی کرت دے پدیش دیتا پائی اللہ لو دی تارمدی کرت سی انہوں نواجیا تے ملک پا گجڑا سی انہوں نے حرام دی سی انہوں نے جورا جوری مارنو سدیا مارنو کندے ساں نو رین دے تے ٹھیک ہیں تے انہوں نے مجبور کیتا برام پو جے کہندہ سی اپنا ٹھاکٹ کڑا بنا کے لوگ کانج پروہ اپنا ہوں دا ہی بڑا ہی پنی بڑا دانی ہیں تے جنا نو داندک سائی چنگی ملدی ہو بھی جا جاو دے ٹھو لے گوندے سی پہ ٹھو لوگ جڑے سی تے جدو مارنو سدیا ایک پاسے پھے او لالوالا کودر دان دوئے پاسے او دیا پوڑیاں جلے پھے مارننو چوڑیا ادھر دودھ ادھر خون کیونکہ جڑا بگانا ہا کیا وہ سنو ایسا ہی کتن کیتا گیا ہے سو اس کر کے مارے گرنانک پاسشاہ نے تارمدی کرتے جڑی ہے آپ چارے داسیاں کر کے تے سچے پاسشاہ اپنے کرتار پل ٹھاران سال کھیتی کی تی تارمسالہ بنی تیا نو تری کنوں پامی ایسی اتھے بھی دین منو دے ہیں اتھے بھی گردورہ سے منایا ہے سو مارے سچے پاسشاہ کرپا کر دے کی تارمدی کرت کرنی نام جفنا تے بانڈ شکنا ایتین سو تری گرم دے سداان تہن پائی گرداز نے بھی کیا گرمک نام دن اشنان اشنان کرنا نام جفنا اپنی کرت بچوں دان بدیا دان کنیا دان مایادہ دان بھی ہے بستردہ بھی ہے سارے نو بڑا دان ہے برم گیان سم دان ہے تاپنا کھیمہ سم جان کھیمہ دے سمان کوئی تپسیا نہیں کسے نو آدمہ دا بود دینا گیان دینا گرسکھ بنا دینا گرودے لڑا دینا یہ سب نو بڑا مہا دان کیا گیا ہے پاتشاہ جیسا نو سو جی بکشش کر دے ہانا کو وڈ پاگی پائے سانتانہ بارگ ترمدی پوڑی ہے ترمدی پوڑی دے ڈنڈے ہے کھیمہ ہے اینسا ہے اور ساز جی تے تریشنا دو بینا ہونا سوچ پوے ترتا رکھنی کومبل بچن بولنے یہ سران دے ہی دے ڈنڈے ہے کھیمہ انسا دیا مرت سات بچن تپدان سیل سوچ تریشنا بنا تارم لینگ داس جان یہ تارم دے داس چینے ہیں یہ سبوڑی دے داس ڈنڈے ہے سو جنہ چرے داس گھنڈنی ہوں دے انہ چرے کوئی بندہ بھی تارمینی کہا سگدہ ہے سانتانہ دا جڑا مار گیا او ترمدی پوڑی جڑی ہے ایدے تے چڑنا تے لوکا نوں اپ دیش دے کے پرماتما دے محل تک پہنچن دا اے راستہ برنن کر کے دا سدے ہن پر کوئی بڑیاں پا گاں والا ایس مجل نوں ایس وستہ نوں پراپت کردہ ہے کوٹ جنم کے کل بیکھنا سے جنونا تو اس مطلے کے نام دا ویاس کی تاجے بیدی پورو پاتھ کپاتھ دا پریے کر کے پاتھ چڑنا پاتھ گرین کرنا کہندے کوئی بڑیاں پا گاں والا ایس وستہ نوں پراپت کردہ ہے ہار چرنی چت لائے کو گھرمت پیاریاں دے من چننا پریم پیدا ہو جندہ ہار بلے مارے دے چرننال چت دی ورتی جڑی ہے جوڑی راہ دے جمیں شید دی مکھی ہے چیدہ کھا کھا تیار کر کے ہوتے بیندی ہے نا پہ ہونو ہولی ہولی کھا ہوں گی پر بندہ تکا کر کے لیا جندہ کیتا دن اپنے لے تیار سی جو مد مکھی تیوں سٹھو راس جور جور تان کییا اے جمیں مد مکھی چیدہ کٹھا کر دے دو جے لیا جندے اے چیپڑ سوم بان کے تان کٹھا کر دا وہ بھی کئی بری دو جیاں جو گئے ہو جندہ ہے پر جڑے گرم پیارے کو شب گنا نوں سانچے کر دے کوئی بڑیاں پا گانڑا ساز سنگ جی اے سا وستانو پرابت کر دا ہے استت کر ہو صدا پرابے اپنے اے گرم رجنو صدا اپنے پربو دی استت بڑیائی کریا کروں کیونگے گرکیرد کو پروہ کرے جاسبان دم بیتنا پروہ کرے پر داستہ دے کر مانت گائے ابلہ سو توپ کبھی نہ کرے کیون گرودی جڑی بڑیائی ہو دی پیٹھ پیچھے بھی اے سامنے بھی کرے دا کوئی دوش نہیں تے جڑے ساز سنگ جی ناو کریا جی انہ دی پہلاں بڑیائی کر دے ہو پھے کمینی کر دے جدوں کو کامگار کیا جن پھے تھا پڑا دے دے ہو ٹھیک ہے اے اس طرح پتر ہے جان دو جیتی جی انہ دی بڑیائی کری ہو ہو بھی چاپنا پہن لپا دے ہوئے ماں پیدا کینہ نہیں مندے انا دی پیٹھ پیچھے سامنے نہیں اے نیتی آڑیاں نے کچھ بچنے اس طرح دے گران تھا بچ دسے ہاں کہندے جڑا گروہ او دی وستت ہمیشہ کرو وستت کرو صدا پروہ اپنے جن پوری کل رکھی جنہ نے پوراں تاورتے کل جو گدے ویساڑی لاج رکھی ہے جی جانت سب پہے پوترا جڑے گناہ دی شرن چاہ گئے چاہے سطول چاہے سوکھم جنہیں بھی جیو جانتے ہیں اے بانی دے پرتا پناڑ وہ سارے پویتر ہو جاندے ہیں ساتگر کی ساچ ساکھی ساتگر سچے پاشا دی جڑی ساکھی سکھیا وہ سچی ہے ساچے گر کی ساچھی سیکھ کیونکہ گروہ تاں ہمیشہ سچی سکھیا دے ہوگا کئی تاں پوٹھی بھی مات دے ہیں دے لہوی پوراک فیم کھالا پہلاں کولوں دے کے چاٹ لالا پھر ساری عمروں نے چرونڈی جانا اس طرح ساڑے ادھرا چٹا جیا بہت بد گیا ہے تی اوہوی تو آلین دیکھتا رب دے پاگل کی تے ہیں وہ پیسے خرچگار کے نشیاں پاگل ہو رہے ہیں اس طرح دی بماری جڑی ہے وہ سارے سنسارتے بہت بد دی توری جا رہی ہے اور جندگیاں گاڑ گاڑ کے رکھلیاں لوکانے نشیاں بیشیاں جلگ لگ کے اب بیبیاں کے ایرونی ہیں کوئی جراب پی رہے ہیں کوئی جوائی علوں دکھی ہے کوئی پتی علوں کوئی پتر علوں کوئی پراب علوں یہ نشیاں سے پھر بچیاں باستے بھی ہو بدیا نہیں پڑ سکتے انہوں نے بارتمان پا بیش جڑا برواد ہو جندہ ہے جڑے عملان دیا دی انہوں کے اپنی جندگی بھی پروار دی بھی دو جے تیجے اور دیش قوم باستے بھی کلنک پیدا ہو جندے یہ سکر کے مارے ہیں یہ ساریاں جی جانتوں ریت کرندہ پا دیش دیتا پان سپاری کھاتیاں مک بیڑیاں لائیاں ہر ہر کے دن چیتے ہو جام پکڑ چلائیاں سوئے سکر کے جڑے نشے ایتی آگنیاں رومان دی بیادوی تی آگنیاں عمرتو لے اٹھنا چنان کرنا سری جاو جی سو دا پاڑ عمرتاری پانج بانیاں تے شامنو رہ رسارتی کیرتن سولا کرت کردیاں مول منتر گرمنتر دا بیاس ٹائی کینٹے سیمرن ڈیڑ کینٹا سویرے کینٹا شامنو کرت دا دس ماہ سا تار مکارجان وچ کھرچ کرنا جاؤں گرو دے اصولاں وچ کمرشا کے گروڑ بن کے ترانگے تے مارے سچے پاتشاہ پھر ہر کم بچ اس گرسک دی سہیتہ کر دے ہاں اس کر کے مارے سچے پاتشاہ سانوے سوجی دندے پھر پڑو پنگتی بگن بن آسن جی جانت سب پئے پویترا جنے بھی جی بھی جانتو ہوا جاؤں گرو دی سکھیا دے انکول بن گئے وہ سارے دے سارے پویتر ہو جاندے ہیں نا سات گر کی ساچ ساکھی یہ سات گرو دی ساکھی سکھیا جے کورڑے راکشنن تارلی سجن تھاگنے پومییں چورنے دے ہلو نا دے جیون پلٹ گئے ہیں نا بگن بناسن ساب دکھناسن ساتگر نام درد آیا ساتگر جنہیں ترک پا کر کے سودہ سودہ تت بیچارہ بینہر پجن نہیں شٹکارہ سمبرن کارنالا جڑا بچنیا وہ درد پکی ترہ پکا کروا دتا پہ اینو کا دیوی تیاغنا نہیں ہے خوئے پاپ پہے سب پاون نام دی برکتنا سارے پاپ خوئے ناز ہو جندے ہیں تیجڑے پاپ سیوئی دور ہو جندے ہیں اور پاونتہ پویترتہ آ جندی ہے جن نانک سوکھ کارے آیا اگر پٹھیاں کمان چلا کے سارا کر دکھان دا بنے آئیں سینا پہ جدو گرو دے بچنہ دے انکول جیون بنا لیا سارے سوکھاں کی دے کر چنواز کر دے اے سوکھاں دے کر گرو کی سنگت وے چاک کے اے سوکھاں دا پہ دے شلے کے جدو اید انت انکول چلے گا پہ دکھ کوئی ریندہ ہی نہیں پہ انندوان انت ایسی کرپا ہو جندی کئی بھی کرپا ہو جاتے دکھاوا کرن لگ جندہ کوئی ایک سانت جی آئے سانت گیانی گروہ ہم پھنڈ رانے ہیں انکاندے مہاراج میں اپنے جو پرکاش کر کے نیری رات بچ شریگرگران سیودہ پاٹھ کر لندہ سانت گیاندے بابا جی دکھاؤ انہیں میکے میں کیتا سانت گیان لگے کہ ایمام پرشو گروہ نے کرپا تے بہت کر دیتی ہے پرہنینو حاج مکریا کرو چھا جج پا کے چھٹیا نہ کرو جن کرپا کی تیو کھو بھی سکتا ہے اس کر کے اے ہو جا دکھاوا نہیں کرنا ہے کیونکہ اجار بستو نو جرنا ہے اے ساتھ گروہ سچے پادشا جی دی پاون بانی دا پدیش آپ سارین سنگتہ نے شربن کیتا ہے پروند کاندہ سمو سے وادہ راندہ سموچی سنگتہ بہت بہت تنواد گروہ مارے کرپا کرن اے پویتر پدیش ساڑے سارین دہر دیش نواز کرن اور سچے پادشا جی سب نو نامدان سکھی صدق پروسہ بکشش کرن خالصہ پانتوچ ایک تات پاک پیار چڑھ دی غلا بکشش کرن اور پردان جنڈی سیو دا تے سارے پروند کاندہ سارے سیوہ داراندہ بہت بہت انواد ہے کیونکہ تھے اور نہ پھے کئی پرانیاں جادہ بھی تاجہ ہو جاندیاں ہیں سو جنڈی نگر بھی جاندے رہے ہیں پا بے ماستان دے ہو تھے نان کے سی تے سردار پاک سنگ جی جنڈی دے تے ساڑے نگر دے سانتو تھے نتھا سنگ رہے ہیں ہو بڑے تکڑے بیدوان تے حکیم سی انہیں سردار پاک سنگ جنوے تیل بنوندہ نقشہ دتا سی ہو جنڈی پینٹ دے نان تے جنڈی اڑا تیل بائی دا رہے ہیں جنڈی اڈیاں ٹوٹیاں سی جوڑ ہو بندے بھی علاج کردے سی تے ہو پھر تیل دا نان ہے دیوت تیل پر ہو جنڈی اڑا ہی کہدن دے سنا تے مشہور ہے پینٹ دے نان تے تے جد ہمارا ہر خوال آلے دے میلی پینٹی دن رہے ہیں تے آکا تگدہ منہ سی تاہی کے لوگو کا کیوں مالشنا انہ دے سریر دے وچے جاج بہندہ سی تے جتے ڈاکٹر چارن سنگ دلندر آلے چننن سنگ ایس شرننگل آلے ساندوہ مندر سنگ تے پائی تاراو سنگ اور حری سنگ بدو گوتا یہ سردار پاک سنگ یہ انہ دی سیوہ بچ تت پر ہوندے سی تو یہ سردار پاک سنگ کہنے لگے مہاراج میں نو چھوٹی دے دے و میں پینٹے جائیں مہارا ہے کہندے تینے دن روکا جائیں کہندے نہیں مہاراج بہت دن ہوگے میں جائیں مہارا جنہی پھیکیا پر وہ نسان تے وہ چلے گئے تے تیہ دن مہارا ہے پھے سچ گھنٹ پیانا کر گئے پھے سردار پاک سنگ ساری جندگی روندے رہے کہ مہارا دا بچنا من سکے گل دو تین دن دی سی پر سما جدوں ہتھوں نکلے جاندہ بیڑا جلے پتن تو چلے جاندہ پھے گل بڑی دور چلے جاندی سو یہ سبا اس تے سردار پاک سنگ جی کٹھے رہے ہیں تے انہوں تے بھی پروار کا میمبر ملے ہے بڑی خوشی ہوئی ہے تے بابا بحال سنگ جی لانگری سکے پاکر سنے کہتی دے پیرے ویش سکے تے وہ بابا بحال سنے دے لکھوے چے درد ہندی سی تے مہارا جنہوں نے بینتی کی تھی کہندے سردائی کو اٹھ کے لیا وہ سردائی لیا اندھی مہارا جنہیں ادھا ادھا ادھے چو چکیا تے ادھا موڑ دتا کیان لگے پیلا تے وہ سانتان دا تے پاکر سننن پرے ہیں بڑا ہی کٹھے رہن دے ادھا ادھا انہوں نے دیتا پرشاد تے وہ بابے بال سننن دے ادھی دارد ساری جندگی رہی پھے گھن دے پھے بچن تاں سے ہا پھے توں پھیلا پارو ریا اس طرح ہاں ماں پر کھان دے جڑ بچن ہوں دے آج اور بھی بہت سارے اللہ کے دے مائی پائی ملے ہیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ساتھ اگر سچے پاشا کیونکہ ان میں نو بھی ہوں دے ہیں تگریباں اپنے سال سے اٹھاسی دون لگے ہیں سارے دیشان چے ہی سنگتان دے نال کافی پرچہ بڑیاں ہویا پر بند کان دے بھی بڑے گیانی ترسے میں ہم پھون سی پی تھے سامان دتا جائے دین بڑے گھنٹی دے سگے تے تینا دے شان دائے ٹور سگا تے مورے ہونا اور کھوڑ ماں پرخان دی برسی بھی ہے کل بابا آیا سنگھ ہوتی مردان دی برسی دے سونج پاٹ ایل سوڑنا ٹے گردوارے رکھے جانے تے اونا دی برسی اتھے منائی دی پر اتھے پھر سواب بن گیا ہے سو سادور سچے پاشا سانگتوں پر وند کان دوں مافی مانگ دیں کہ تو انہوں پورا سامان سیوہ چھ نہیں دے سکے سامان گھنٹی دے دینے سکے تے وہ تھوڑا تھوڑا سارے سامان ملے پر وند کانو بھی بڑا چال سی دے سانگتنوں بھی پر اے ہے پہ جل بلٹو دی دال رہ جے ایک دانا پیوں کے دے لئیے ساری دا گیاں نہ ہو جاندہ گالک نکتے وچ مک دیئے گالک نکتے ٹک دیئے جہتاں پہ دے شکرین کر لئیے تیرفہ ایک دن آجننی کا تھا کیتی اے ہی من لئیے یہ دے چھے بہت کچھ ہے تے نہیں تا پہ اکھاں دیکھ پتینیاں سن سن رینے کان پائی گرداز کندے اکھاں دیکھے نہیں رائی دیاں کان سن کے نہیں گالہ ہے سونیاں منیاں من کی تاپا ہو انترگا تیر تھمل نہ ہو سو اس کر کے گروہ دے بچنا دی منوت کر لئیے پھر تھوڑے بچے ہی بہت کچھ پرابط ہو جاندہ ہے انتو بچ سارے پروند کاندہ سارے سیوا داراندہ ساریاں سنگتاندہ پھر بہت بہت تانواد گروہ مہرہ کرپا کرن سانو سارے نو سو جی بکشش کرن اور نام دان سکھی صدق پروسہ بکشش کرن آن جی پڑھ جو بھگن بے ناسن سب دکھ ناسن ساتھ گر نام درڈایا کھوئے پاپ پہے سب پاون جن نانک سوکھ کاری آیا بھائی گر جی کا خالصہ بھائی گر جی کی پتے بہت بہت نواد ستکار جو سانت بابا جگجی سنگ جی ہر کو بڑھ بڑھے اندہ جنہ نے تورکی بانی دے پاپن شب دی ویچار سربن کرو دیا ہویا گروانی دے انتری پاپانو سمجھاوندہ یتن کر دیا ہویا اس مات لوک وچ آئے ہوئے ملوک جس تورے نو ٹوٹیا ہے اس تورے نو جن واسدے ملوک دی جندگی دے وچ مہان پرچھاندہ سات پرکھاندہ کی محتب ہے مہا پرچھانے مہا پرکھانے سمجھاوندہ یتن کیتا سمچی سنگت بولوں سمو پرباند بولوں سانت بابا جگجی سنگ جی ہر کو والا بڑھن دیا تیہ دنوں تر وادی ہیں کہ دنہ نے جادہ ارزیں میان دے بچوں بہت تھوڑے سمجھے بچوں اتھو دیاں سنگتانیاں پا بنانوں محسوس کر دیا ہویا ہاظری پرکھے گورمت بچاران سرپن کرائیاں سو ہون میں بینٹی کرانگا گرو کر دے وزیر پائسہ پائی گورپی سنگھ ڈانو کہ او سانت جگجی سنگ جی ہرکھو والا بڑھانو سروپ آودی باکشش دن مہا پرشانو بینٹی ہے کہ سروپ آودی باکشش پراپت کرن اور وہاڑے سمجھے دے بچ جدوں میں کتے سمجھے بینٹی کرانگے کہ پھور باد سمجھے اس سرپان دے دینڈا یتن کرنگے بولے سونے ہار نار ہی میں بینٹی کران کہ جی سنگھ نے نار بابا جی دے بہت سرپن کرائیا اونو بھی بینٹی ہے کہ اس روپ آودی باکشش پراپت کرن نرگن را کھلیا سنتن کا صدقہ سدگر ٹاک لیا وہے پاپی پردہ ایک کنگی باس رہا جی میں دستانے ہتھانو جربان چارنانو پجاما لتانو کمیتانو کا جدی ہے دستار سیسنو جڑا سروپا سرپاؤ سیرتوں پیران تک پردے کا جدہ ہے اے گرنانک سب سچے پاشا دروار ہے پرم پٹولا تین سہدتا ٹکن کو پات میری سو پروند کاندہ سارین سنگتاندہ پھر بہت بہت تانواد بھائے گر جی کا کالسا بھائے گر جی کی پاتے سارین سرین سرین کال ایک وار پیر سانت بابا جگجی سنگی ہرکو وڑا اندہ تنواد کردہ ہیں انا دے نال ہی آئے ہوئے سمو سنگاندہ تنواد سکر جگجی پیسا پیت سرین سنگی ہرکو وارد بھی پہنچی ہاں انا نو بیجیو ہیں انا دہت تنواد ہون آپ جی دے سا انمک سکھ پاندہ مہان ٹاڈی پہیسا پائیس سکھوندر سنگی انمول بولے سونے ہاں بہت بہت تنواد ہون آپ جی دے سانمک سکھ پاندہ مہان ٹاڈی جی تھا جیڈی کے پچھلے سو بار تو اس اسطحان دے ہوتے حاضری پارہین پائیسہ پائی سکھویندر سنگ جی امروال اتنیدار ٹاڈی جہ تھا حاضری پرگاہ آو انا پاسوں گروہ تیا سکتیا ساربن کریے واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح